بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھیں کہ یہ لکھا ہوا ہے ایک جملہ میں پاکستانی ہوں اب ہم نے پڑھا تھا میم تو اس میں اگر ہم اس کے ہجے کریں تو اس میں آئے گا میم کی آدھی شکل پھر اس میں ہے یہ اور پھر ہے نون ہونا میں پاکستانی ہوں پا پے الف پا پے الف پھر ہے کاف کی آدھی شکل پھر اس کے بعد ہیں سین کے تین شوشے اور پھر ہے تے کی آدھی شکل اور پھر ہے الف پھر ہے نون اور پھر ہے چھوٹی یہ میں پاکستانی ہوں ہوں میں ہے واؤ اور نون ہونا تو میں پاکستانی ہوں ہم نے میں ما جو ہے وہ میم ہے میم اور یہ میں میں اور آخر میں نون ہونا جو ہے میں 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 پاکستانی ہوں پے الف پا کاف پاک اور اس کے بعد سین لگے گا پاکست پے الف تا پاکستانی ہوں نون یہ نی کیونکہ نی کی آواز ہے تو اس لئے چھوٹی یہ آئے گی اور ہوں ہے واؤ اور آگے لگے گا نون ہونا تو آج ہم نے جملہ لکھا میں پاکستانی ہوں پاکستانی ہوں 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 ہوں